سیڈیو کنائیم کے قرآن زبور دینا پہے یہ کتابوں کی بات ہے اور ناپنے والوں کے ہو سکتا ہے کہ جسے ذوہ کو وہ اپنے طور پر ناپ لیں لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے لیکن اندازن جو بتایا گیا کہ چودہ سو کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مکت المکرمہ اور جہاں وہ فلسطین کا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا پھر دوسری مرتبہ حضرت عدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پھر جب طوفان نو آیا تو کعبت اللہ شریف اٹھا لیا گیا تو اب چونکہ جب عبراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبت اللہ شریف کی کوئی امارت وہاں موجود نہیں تھی اس کی بنیادوں کے حلقے سے نشانات تھے لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا وہاں کعبت اللہ شریف پہلے سے تھا اور فرشتوں نے پہلے بنایا پھر حضرت عدم علیہ السلام نے بنایا اور پھر طوفان نو کے وقت وہ اٹھا لیا گیا جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے حلقے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے تو وہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے خجور کی تھیلی دی پانی دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حاجرہ سے الویدائی السلام کیا ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارا جو کہتی ہو کر گزرے تب جناب سارا کا ذکر ہی کیا وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیر خار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتا ہی نہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا بھی نہیں حضرت حاجرہ دیکھیں یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور اب یہ آزمائش اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے لیکن اولاد کی جدائی آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی اگر بیوی مائکے چلی جائے تو فون پر بھی بات ہو جاتی ہے اور مگر اس کے باوجود بھی جو وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں ماموں کے یہاں تو گھر سنا سنا لگتا ہے تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے پلٹ کر آنا ہے دو دن کے بعد چار دن کے بعد چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں ہم کال کرتے رہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ززرہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں صرف اللہ کا حکم ہے اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت حاجرہ ننے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا خطہ ہوئی ہے کیا لگزش ہوئی ہے آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے اور اس کے بعد پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے پیغمبر سے کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور میرا اللہ مجھے عزائے نہیں فرمائے گا آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس خجور کی تھیلی لے کر پانی کا مشکیزہ لے کر اور خجونیں کھاتی تھی پانی پیتی تھی ننے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے پرسکون تھے یہاں ایک بات اذکر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے پیغمبر تھے اللہ نے ان پہ وحی کی تھی اس لئے انہوں نے ایسا کیا اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا معاذ اللہ کے معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کے کچھ معاملات مقصوص ہوتے ہیں انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں ہوتا نہیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوڑ گئے خجوریں بھی ختم ہو گئی اور جب خجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لئے گھزہ تھی وہ بھی خوشک ہو گئی اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفہ مروہ کی طرف دور لگاتی رہی بلاخر دور لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفہ پر کبھی مروہ پر کبھی صفہ پر کبھی مروہ پر بلاخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز تھی آئی تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کونسی آواز ہے یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا یہ آواز کونسی ہے تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور خوش ہو کر کہ آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم ٹھہر ٹھہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حاجرہ پہ رحم فرمائے اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بے جاتا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی انہوں نے زمزم کہ کے اس کو وہی پر روک دیا گیا پانی پیا حضرت اسمائیل علیہ السلام کو پلایا سہراب ہوئی اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر گزہ واپس ہوئی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام پھر پر سکون ہو گئے اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے اسی لئے امام علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو دعا کیا کرو کہ یہاں سہراب انہیں اللہ قیامت کی پیاز سے ہماری حفاظت فرمائے اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے پیاز بھی مٹاتا ہے اور جب زمزم پیئیں تو پیڑ بھر کر کے پیئیں کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیڑ بھر کے پیتا ہے منافق پیڑ بھر کر نہیں پیتا لیکن یہ بات وہاں کے لئے کیونکہ یہاں تمہیں تبرکا تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں لیکن یہ وہاں کے لئے کہ جب زمزم پیئے تو پیڑ بھر کر پیئے اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت حاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں میں ذرا ان سے ملا ہوں اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیرزی ذرا آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا لیکن میں وہ عبرز کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں اپنے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں یہاں تو انہیں رزق عطا فرما فلوں سے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عزت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا اور دعا خلیلی کا دعا خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکٹ میں ہر موسم کا فل جا وہ بارہ مہینوں میں آپ کو ملے گا اور ہر جگہ سے اچھی کالیٹی میں ملے گا یہ برکت ہے دعا ابراہیم کی علیہ السلام اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں لوگوں کی دلوں میں محبت ہے کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکت المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفی جان رحمت کا دور آیا تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی اور پھر وسال مدینہ منورہ میں ہوا تو ہمارے لئے تو دوری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر قابط اللہ شریف کی زیارت کا شرب بھی حاصل کرتے ہیں قابے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تاہم سے جس نے کے نوزت کی در کی ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اللہ اکبر تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا اور اس کی بڑی برکتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے اور شعور کی منزلوں پر یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی ہے بار شعور لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے جب آپ کی عمر و شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ قابط اللہ شریف بنائیں یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی ذلحجہ شریف کی ایک تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا اور پچیس ذلقادہ شریف کی ایک تاریخ کو یعنی ذلحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا اور بقریج سے پہلے والا بیچ کا جو میں ذلقادہ جو ہوتا ہے ذلقادہ کی ایک تاریخ کو آپ نے قابط شریف کی تعمیر شروع کی اور ٹھیک پچیس ذلقادہ کو آپ نے قابط اللہ شریف کو مکمل کر لیا یعنی تقریباً پچیس دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابہ مکمل تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام گارہ لالا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا اور ایک جنتی پتھر تھا اسی پر کھڑےوں کے قابہ کی تعمیر ہوتی تھی اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا یا یہ کہہ لیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ لیفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا اور آپ قابہ تعمیر کرتے جاتے تھے جب قابہ مکمل تعمیر ہو گیا پچیس دنوں کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سیز کی کہ مولا یہ تیرے حکم پر میں نے عمل کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل کیا مانگتے ہو عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقیں بنی ہیں تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر اکس کے طور پر آ گیا جو آج بھی موجود ہے جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی